موسیقی موسیقی تو جناب یہ ہم آگئے ہیں صدر کی علاقے ریگل چوک پر قائمتوار بازار میں جہاں پر نایاب کتب کا بڑا زخیرہ موجود ہے قرآن کریم کو لے لیجے ساہ ستہ لے لیجے آدیس کی دیگر کتابیں ہوں اسلامیت کتابیں ہوں یا تاریخ ادب سیاست شائری فنون لطیفہ خطاتی آرٹ بچوں اور خواتین سمیت کھانے پکانے کی بھی متعدد کتابیں یہاں پر موجود ہیں انگریزی اردو فارسی عربی مختلف زبانوں میں کتابیں ہیں یہاں پر شاہ عبداللطیو بھٹائی کا مشہور زمانہ شاہ جو رسالو مرزا خالب کا دیوان میر تقیمیر کی کلیات پروین شاکر کے مجموعے اور بھی متعدد شورہ کے کلام یہاں پر موجود ہیں اور ان سب کے قیمت آپ کو پتائے کتنی ہیں کوئی پچاس روپے کی تو کوئی سو روپے کی کوئی دو سو تو کوئی تین سو لیکن اس سے زیادہ کی شاید کوئی کتاب یہاں پر نہیں ہے کتابوں کے شوقین افراد بھی یہاں پر بہت سارے دکھائی دے رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ یہاں سے لینے آئے اور کتابوں کے قیمت کیا ہے بہت اچھا بہت کافی عرصے سے آ رہا ہوں میں کوئی تیس چالی سال ہو گئے اور یہاں وہ کتابیں مل جاتی ہیں جو نایاب ہوتی ہیں یہاں مل جاتے ہیں کون سے خاص ملکوں کے لئے کتابیں سے پاکستان ہی رائے گئے ہیں زیادہ باہر کی کتابیں ہی بہت ہے انڈین ریٹرز کی اردو کی کتابیں بہت مل جاتی ہیں اور انگلیش کی بہت اچھی کتابیں مل جاتی ہیں پارسی عربی بھی موجود ہے پارسی عربی بھی موجود ہے لیکن وہ میرا شعبہ نہیں اس لیے میں نہیں دیکھتا ہے اور یہ دیکھیں اس زمین کے اوپر بھی متعدد کتابیں موجود ہیں اسٹالز ہیں ٹھیلے ہیں پتھارے ہیں مختلف کتابیں ہیں اور ایسی ایسی نادر کتابیں ہیں جو میں نے بھی صرف جن کے نام ہی سن رکھے تھے لیکن یہاں پر موجود ہیں یہ دیکھیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی کتابیں یہاں پر رکھی ہوئیں ہیں لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں خرید رہے ہیں اپنی کتابیں اپنی جو ان کی طلب کے مطابق ہیں ان کو ڈھونڈ رہے ہیں تو یہاں پر جو ایک ٹھیلے دار ہیں کتابوں کے مالک ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کچھ موجود ہے میرے پاس اس میں شابد اللہ تی بیٹائی کی سندھی میں کتاب موجود ہے شاجو رسالو اور اس کے علاوہ ہسٹری ہیں لٹریچر ہیں پولٹیکس کی بوکسیں ہیں میرے پاس اردو نوویلز ہیں اس میں عدبی خدمات کرنے والے جو ہیں ان کی تصنیب آتے ہیں میرے پاس اور فلسپی پر ہیں کچھ کتابیں میرے پاس انگلیش میں ہیں وہ اور اردو عدب پر نقوش ہیں سی پر ہیں نیا دور ہے یہ جو میاری کتابیں عدبی حلقے سے وہ سب موجود ہیں میرے پاس جی عربی اور فارسی بھی موجود ہوتی ہیں پرانا کام ہے اور الحمدللہ میرے پاس پول سیل کا کام ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صدر کا علاقہ ریگل چوکے جہاں پر ہر اتوار کو صبح یعنی کہ دیس گیارہ بجے یہ بازار لگ جاتا ہے جہاں سے مختلف علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ جو کتابوں کے شوقی نے جو جدید انٹرنیٹ کے دور میں بھی کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں کچھ ہمیں درسی کتب کے تلاش میں بھی لوگ یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں کچھ والدین بھی موجود ہیں اور علم کے رسیہ تو ہر جگہ ہی پائے جاتے ہیں تو مزید جانتے ہیں لوگوں سے کہ کیا ان کا کہنا ہے کتابوں کے مازار کی حوالے سے ہم تو پیٹھا سے آئے ہیں ادھر یہ کتابیں دیکھ لیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے میں دیکھ رہا تھا بہت اچھے شیزبان کی کتابیں ہم دونڈ ریس میں پسند کر رہے ہیں یہ کتابیں تو بہت ہی نادر و نایاب ہیں یقیناً بیش قیمت ہیں لیکن ان کی یہاں پر قیمت یقیناً بہت کم ہے تو یہ دکاندار سے ہی جو یہاں پر گٹھے لے والے ہیں ان سے ہی جانتے ہیں کہ اس کی قیمت کتنی ہیں ان کتابوں کی سو روپے دو سو روپے پچاس روپے سے اسٹارٹ ہوتی ہیں کتابیں ہماری اور جتنی ہو سکتے ہیں کسی کے پاس اگر پیسے نہیں ہوتے ہیں تو میری طرف سے گپ بھی ہو جاتی ہے کہ آپ پڑھنے والے ہیں پیسے نہیں ہیں آپ کتاب لے لیں کتاب پڑھیں بس تو میرا کوشش ہی ہے میرا ویزن ہے کہ یہ بس ہمیں تھوڑا سا سپورٹ دے گورنمنٹ کہ تھوڑا ہمیں ٹیبل وغیرہ رینج کر کے دیں ٹھیک ہے اس کے پیسے ہم دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھا ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر پچاس روپے سے کتابوں کی قیمت شروع ہوتی ہے جو کچھ آگے تک جا کر رک جاتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی آفر کیے کہ جو کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں جو طلبہ ہیں وہ یہاں پر آئیں اپنی مرضی کی کتابیں خریدے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ان کی طرف سے یہ گفت سمجھ لیں البتہ انہوں نے یہ ضرور دخواست کی کہ ان کے لیے یہاں پر باقاعدہ ہر ٹیبلز لگا دی جائیں جس کے پیسے دینے کو بھی یہ تیار ہیں تو امید ہے کہ ہماری یہ آج کا ویلوگ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا کتابوں کے حوالے سے ہم نے آپ کو معلومات دیں آپ لوگوں کے بھی جب کتابوں کو پڑھنے کے دلچائے جب کتب دینی کا شوق ہو تو صدر کے علاقے میں ریگل چوک پر ضرور آئیے اور یہاں سے بیش قیمت کتاب کو بہت ہی کم قیمت پر لکھا جائیں امید ہے ہمارے ناظرین کو آج کے ہماری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آئندہ بھی لوگ تک کھلی رازے دیجئے اور دیکھتے رہے ہیں اگزا نیوز ایش ٹی